بولی بوٹ کے معروف چائلڈ آٹیس جونئر محمود انتقال کر گئے ہیں انہوں نے جمعیرات اور جمعہ کی درمیانی شب دو بجے کے قریب ممبئی کے کھار میں واقعہ اپنے گھر میں آخری سانس لی ان کی عمرت سینسٹ برس تھی اور وہ میدے کے کینسر میں مبتلا تھیں انہیں چوتھے سٹیج کا کینسر تشقیص ہوا تھا وہ اپریل سے ٹارٹا میموریل اسپتال میں زیرے علاج تھے جونئر محمود نے ہاتھی میرے ساتھی کار وان اور میرا نام جوکر سمیت کئی مشہور فلموں میں کام کیا تھا جونئر محمود کے انتقال کی تصدیق ان کے خریبی دوست سلام خاضی نے کی ہیں علاج کے دوران اداکار محمود نے اپنے پرانے دوستوں تجور بیکار اداکار جتیندر جانی لیور اور سچین پلگاؤ کر سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی اس کے بعد سچین اور جتیندر جونئر محمود سے ملنے گئے تھے ملاقات کے دوران سچین نے بیمار اداکار سے یہ بھی پوچھا کہ کیا وہ ان کی کسی طرح سے مدد کر سکتے ہیں تہاں محمود کے بچوں نے کسی قسم کی مدد سے انکار کر دیا اداکار جونئر محمود کے انتقال کی خبر سے انڈسٹری سوگوار ہے وہ انڈسٹری کے ان ستاروں میں تھے جنہوں نے انڈسٹری میں پانچ دہائیوں سے زیادہ وقت گزارا جونئر محمود کی پیدائش پندرہ نومبر انیس سو چھپن کو ہوئی جونئر محمود کا اصل نام نعیم سید تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق اداکار کو تقریبا ایک مہا قبل اپنی کینسر سے متعلق بیماری کا علم ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور ان کی صحت کافی خراب ہو چکی تھی ان کے خریبی دوست سلام خاضی نے بتایا ہے کہ ان کی طبیعت بگڑ رہی تھی اور وہ لائف سپوچ پر تھے لیکن افسوس کہ وہ جانبر نہ ہو سکے اپنے فلمی کریئر میں جونئر محمود نے کئی فلموں اور ٹی وی شوز میں کام کیا انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز انیس سو سینسٹھ میں سنجیف کمار کی فلم انہوں نے ہاں سے کیا اس وقت ان کی عمر محض گیارہ برس تھی اس کے بعد وہ سنگھر شم دو راستے کٹی پتنگ ہاتھی میرے ساتھی ہنگامہ چھوٹی بہو دادا گری سمیت کئی فلموں میں نظر آئیں وہ زیادہ تر راگش کھنہ اور گوویندہ کی فلموں میں نظر آئیں موسیقی